اسلام علیکم جی فرنس کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اچھا یار یہ ہمارے پاس ہے کیوں ایل ایف ڈی ایم کا یہ کارڈ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ایشو کیا آ رہا تھا جی ایشو یہ آ رہا تھا کہ جب ہم اس کو آن کرتے تھے ویسے آن کرتے تھے تو ٹھیک تھا جب موٹر کا جیک لگاتے تھے ساتھ ہی یہ آئی جی بیٹی جلا دیتا تھا ٹھیک ہو گیا آئی جی بیٹی شارڈ ہو جاتا تھا تو ہم نے یہ فارڈ ٹریس کیا میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں فارڈ کیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کارڈ کے اوپر چلتے ہیں اس کو کھول کے کارڈ کو ہم ٹیبل پر رکھ کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں جس کے اندر مسئلہ کیا تھا تو جناب یہ ہے اس کا کارڈ ہم نے اس کو کھول کے سامنے رکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس پر ورکنگ کیا کیا ہے ٹھیک ہو گیا پہلی چیز یہ جناب کہ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو بار بار ہے صرف ایک ہی جو ہے نا وہ آئی جی بیٹی شارڈ ہو رہا تھا وہ یہ یعنی کہ آپ کارڈ کو سامنے رکھیں کہ لیف سائیڈ سے جو دوسرا ہے یہ بار بار شارڈ ہو رہا تھا یہ دیکھیں میں نے دکھر بن یہ چار چینج کی ہیں چاروں میں نے جلا کے باری باری جو ہے نا وہ چیک کی ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں اسی پر جلے ہیں ٹھیک ہے پندرہ انت ساٹھ یہ میں نے اسی پر جلا کے رکھے ہوئے ہیں پہلے جناب میں نے اس کا آئی 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 چینج کیا ٹھیک ہے آئی 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 اکیس اچھتیس یہ میں نے چینج کیا یہ بھی چینج کرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا پھر جناب میں نے یہ دیکھ رہے ہیں جناب اس کے اندر ایل ایم تین سو ٹھامن لگا میں نے یہ بھی احتیاطاً چینج کر لیا اس کو بھی چینج کرنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا پھر میں نے ساری رزسنس باری باری چیک کی رزسنس بھی ساری اوکے تھی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا پھر لاسٹ پہ جناب آتا ہے کہ یہ جو اس کے کپیسٹر ہے میں نے ان تینک پیسٹروں کو چیک کیا مجھے ان تینک پیسٹرز میں سے یہاں پہ تو دونوں ان دونوں پہ ویلیو صحیح آ رہی تھی ان دونوں پہ بھی ویلیو صحیح آ رہی تھی یہ جو درمیان والے دونوں ہیں ان پہ ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن آ رہی تھی تقریباً 0 شریعہ 270 سامتنگ اس طرح آ رہی تھی دائیوڈ پہ رکھے میں نے اس کو چیک کیا ٹھیک ہو گیا تو ڈائیوڈ پہ رکھے جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو اس تینوں کی ویلیو جو ہے نا وہ آتی ہے 0 شریعہ 270 0 شریعہ 270 ٹھیک ہے یہاں تک اس کی ویلیو آتی ہے یعنی 0.500 سے اوپر ہی آتی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ان دونوں کی ویلیو 0.200 0.270 یہاں تک آ رہی تھی ٹھیک ہو گیا میں نے یہ دونوں پہ سٹر اتارے اس لئے میں نے یہ پہ سٹر بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا اور بڑا دونوں پہ سٹر میں نے اتارے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا ہے یہ بلیک بلیک یہ مجھے لگائی کہ یہ بن ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو اتارا اتار کے میں نے اس کی جگہ پھر یہ پہ سٹر دونوں نئے لگائے بڑا بھی اور چھوٹا بھی اس کے بعد میں نے ان کی ویلیوز چیک کی سب کی ویلیوز برابر آ رہی تھی ٹھیک ہے تو میں نے جناب اسے چلایا اس کے بعد موٹر ہماری بلکل صحیح چلنا شروع ہو گئی یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا یہ کپیسٹر چینج کرنے سے تو یہ مطلب ویڈیو بنانے کا یا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے آپ اس کو آن کرتے ہیں آن کرتے ہی آپ کا آئی جی بیٹی اڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا آئی آئر کا بھی مسئلہ ہو سکتا اگر آئی آئر صحیح ہو ٹھیک ہے پھر آپ نے ایلم 358 بھی چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آئی آر کے آگے کپیسٹر لگے ہوئے ہیں ان کپیسٹرز کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جس طرح میرے ساتھ ہوئے میں نے بھی مطلب اتنا نقصان کر کے چار میں نے آئی جی بیٹی اڑائے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ میرا مسئلہ حل ہوا ہے وہ بھی یہ کپیسٹرز چینج کرنے سے ٹھیک ہے یہ تو کپیسٹرز میں نے چینج کیے تھے میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا اگر آپ کے پاس بیسٹر کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو بہ آسانی حل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پر آذر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات